جہان آباد کی راجنیتی کا یوں کہا جائے کہ لوگ صبح چنوہ کا جو آغاز ہو گیا ہے اور کل یعنی کہ بائیس تاریخ سے نومنیشن بھی شروع ہو چکے اسی سلسلے سے آج جہان آباد کی سرزمین پر چندر پرکاش نے اپنا پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا اور کیا جو انہیں کل کچھ اب شبدوں سے بھی نوازا گیا تھا ان کا کیا جواب ہے ان ساری باتوں پر جو باتیں ہیں انس پر ہم لوگ آج آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں چندر پرکاش جی سب سے پہلے تو کہ آپ جہاں چنوہوں میں لڑ رہے ہیں کچھ لوگ آپ کو باغی بھی کہہ رہے ہیں کیا ہے کس سے ہے آپ کا ڈائریک ٹکر دیکھیں میری جو لڑائی ہے باہری ویدوار سے جو پرادی قسم کے عادی ہیں جو باہر سے بار بار آتے ہیں اور یہاں سے چنوہوں لڑتے ہیں اور ہرنے کے بعد پھر گیا چھلی جاتے ہیں اور پانچ سال تک جب جب جہانا واد کروس کرتے ہیں تو جہانا واد والے کو گالی دیتے ہوئے جاتے ہیں منگلہ چھرن جو بھی پڑتے ہوئے جاتے ہیں ویسے ویکتیوں کے خلاف بھی لڑائی ہے آ کل جب انہوں نے نومنیشن کیا کرنے کے بعد سے باہر نکال لے تھے تو آپ کو اب شکر جانور کے نام اس سے بھی سمجھے کیا اس پہ آپ کا کیا کرنا ہے وہی تو بتا رہا ہے آپ کو کہ پہلے تو چنوہ ہارنے کے بعد گالی دیتے تھے اس پر نومنیشن کے دن سے ہی دینا شروع کرتی ہے خاص کر کے وہ جاتی جو بات کرتے ہیں اس میں بھی ایک اپ جاتی وہ بنا رکھا ہے تو اس ہی کارن ہو سکتا ہے گالی دے رہے ہیں شروعات کیمرے کے سامنے کر دیا پہلے تو پیچھے میں گیا کرتے تھے اور ان کا چاریت بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں ان کا جو ہے ایسے تو کٹے والا چچا کے نام سے جانتے ہیں آج تک میری بلکات خواہ نہیں ہے لیکن جب سے ہم سنے ہیں راجیت میں نام جان رہے ہیں جسے ہی چانتے ہیں کہ کئی جھگرہ کر لیتے ہیں رنگواری کرنا کام ہے ایک بار سنے تھے کہ گیا میں رنگواری تلکوٹ مانگ رہے تھے تلکوٹ والے نے منہ کیا اوپر سے چھونوٹے سے پیٹائی بھی کیا تو کیا لگتا ہے کہ آپ جو چنون لڑ رہے ہیں تو آپ کا سیڑھا ٹکٹر سرندہ یادر جی سے ہے باہر ہی باہر ہی جو بھی ہیں جدیوں کے اندبار بھی یہ مسوری جی چلے آئے ہیں تو جہان آباد کو لوگ دھرتی سمجھ رہے ہیں کہ بنجر ہے کبھی پکچھین سے آ رہے ہیں کبھی اٹھر سے آ رہے ہیں کبھی دکھین سے ہمیشہ باہر ہمیدوار آ جا رہے ہیں پچھلے بار بھی جدیوں نے دلی سے ہمیدوار بھیجاتا ہے وہ بھی ہار کے چلے گئے ہارنے کے بعد جاتے ہیں تو جہان آباد کو صرف گالی دیتے ہیں کہ لوٹ لیا ہے لوٹ لیا ہے آپ کو بولاتا تھا کون چنون لڑنے کے لیے تو یہ جو یوں مانا جائے کہ جہان آباد میں ابھی چناؤ رہا تو آپ کیا اپنا جو پرتندی جو تیج پرتاب جی ہیں وہ کل آپ نومنیشن کی گتوس میں کل نومنیشن ہے میرا چوبیس تاری کو کل ماندی تیج پرتاب جیادہ آپ جی ہیلیکاپٹر سے آئیں گے نومنیشن میں سامیل ہوں گے اس کے اوڈیسی پر سر میں سیدھاٹی چٹیننگ کالیج میں آ کے سبہ کو سمجھت کریں گے تو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مہا گھر بندھن کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں کہ نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کہیں اپنے آپ کو پیچھا سے نہیں دکھ رہے ہیں نہیں مہا گھر بندھن کے لوگ بھی ہیں جیسے تیج پرتاب جی ہم کو بھیجے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہاں جو امیدوار ہے بار بار ہار کے پارٹی کچھا بھی خراب کرتے ہیں پارٹی کا سیڈ برباد کرتے ہیں اسی لیے امیدوار کے خلاف لڑائی ہے باکی سب پارٹی ایک ہے لالو مورچہ جو بھی ہے سب ایک ہے اسے ایک پارٹ ہو گیا جہان آباد میں اگر آپ جیت کے آتے ہیں تو کیا مقصد ہے کیا آپ مشن لے کے آپ چل رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں سب سے میری پارے تک سکھشا کو ہے ہوگی یہاں انورسٹی کھولنے کا ہوگا انجینئرنگ کالیج ہو گیا ٹنٹن کالیج ہو گیا اس کے بعد روزگار دینے کا ہو گیا جیسے ایم پی سیلک بنا دیں گے جس میں روزگار سسم ونجد سارا کاری ہو گیا اس کے بعد کسانوں کا ہمیشہ یہاں سکھا پڑ جاتا ہے جلد سے جلد فصل جو بھی سکھا پڑا گرست ہوا جاگا اس کو معافجہ دلانے کا کام کریں گے جو اتنا جلد سے جلد ہو سکے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ باغی ہیں ہم لوگ ان کو کیسے سپورٹ کریں جو مہاگردندن سے جو آواز نکل کے آ رہی ہے سنڈا ہے تو اس کو آپ کی طریقے سے لوگ جو بیچ میں جا رہے ہیں لوگ کے ساتھ بیچ میں جا رہے ہیں تو آپ کیسے سمجھا رہے ہیں بھائی کہاں ہے ہمارے لئے تو تیز پرطاب یادب جی خدا آ رہا ہے کتنے برے نیتا ہیں ابھی تو ان کے لئے کوئی آئے نہیں میرے لئے تیز پرطاب یادب جی آ کے روٹسو کر کے چلے بھی کہے ان کے لئے تو کوئی نیا پارٹی سے نمہاگردندن سے آگے دیکھیں تو یعنی کہ اب ٹکر جو ہے ان کا باہری سے ہے اور یہاں سرندہ یادب ہو چاہے کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں ان سے چندرپکار جی کا ڈائریکٹ ٹک کر ہوگا